احمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے ارشاد فرمایا خبردار اللہ کے ذکر کرنے سے دلوں کو اتمنان اور سکون ملتا ہے اللہ کا ذکر نماز تلاوت تصبیحات خاص طور سے صبح کے وقت میں ذکر کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے اس لیے کہ ہم نماز باجمات الحمدللہ پڑھی اس کے بعد اپنا کچھ تلاوت کی تصبیحات پڑھی پندرہ بیس منٹ تک پچیس منٹ تک ہم نے یہ تصبیحات وغیرہ پڑھی یہ اللہ کا ذکر کیا اس کے بعد آپ نے چار رکعات اشراق پڑھ لی یہ کم سے کم اتنا ذکر وضو بھی کیا ہوا ہے مسجد میں بھی آئے ہوئے ہیں اور ادھر وہ چار رکعات بھی پڑھنی ہے اس لیے ہمیں اپنا یہ ذکر صبح میں ہر روز کرنا چاہیے تین تصبیحات تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پورا کلمہ بھی پڑھ لے تین تصبیحات تو آپ کی یہ ہو جائیں گی اس وقت میں بارہ منٹ میں تیرہ منٹ میں جس کا جیسا ہے دروش شریف ولمبے والا وہی ضروری نہیں جو ان سا بھی دروش شریف آپ پڑھنا چاہیں وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ اللہم صلی علی محمد وعَلَى آلِ محمد یہ والا دروش لمبہ ہے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ ذرا دیر میں پورا ہوگا یہ تصبیح یہ دروش شریف اس لئے تین تصبیحات تو یہ ہو گئی اور حافظ آدمی سات آٹھ منٹ میں آدھا پارا آپ کا پندرہ منٹ میں آدھا پارا یہ آپ کا ذکر قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ہو جائے معمول بنا لیا جائے تو یہ ضروری ہے تاکہ ہمارے دلوں کو اتمنان ملے سکون ملے پورے دن پھر کاروبار اور کام بھی آرام سے ہوتے رہیں گے سہولت ہوگی چار رکعات پڑھنے سے اور یہ ذکراللہ کرنے سے برطانیہ کے ایک ہسپتال میں یہودی ڈاکٹر کا ہسپتال صبح ہی آتا ہے وہ جتنے بھی ہار کے اور دل کے مریض ہیں وہ اس کے ہسپتال میں رہتے ہیں سب سے پہلے آکر کے کہتا ہے اللہ 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 یہ کہو ہے یہودی کسی نے پوچھا بھئے تم تو یہودی ہو اللہ اللہ کا ذکر کیوں بتلاتے ہو یعنی اللہ اللہ کہنا کیوں بتلاتے ہو تہلے لگے سمجھ میں آوے ہماری آنا آوے اللہ کے نام سے دل کو اتمنان ملتا ہے اور تم ہارڈ کے سارے کے سارے مریض ہو اس لیے تمہیں فائدہ ہوگا یہ ہے اللہ کے نام میں برکت اللہ کے ذکر میں برکت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ذکر کرنے والا زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے اس کا دل مردہ ہے آپ تو چوبیس گھنٹے میں پاؤ پارا قرآن کریم کا یا آدھا پارا یہ کم سے کم زیادہ ٹائم مل جائے تو ایک پارا لیکن پاؤ پارا تو آپ روزانہ کا اپنا ذکر ایسا ایسا متعین کریں ایسا متعین کریں ناغہ ہوئی نہ جرمن کا ایک ڈاکٹر اس نے یہ بات کہی کہ انسان دن رات میں ساڑھے تین گھنٹے بولتا ہے ساڑھے تین گھنٹے اور ایک منٹ میں پچاس الفاظ پچاس شبد نکالتا ہے ایک منٹ میں اس نے یہ بات کہی ہمارے بزرگوں میں سے مولانا عبد الماجد دریابادی فرماتے ہیں کلکولیٹر ہر چیز میں استعمال کرتے ہو ہر حساب بناتے ہو ڈیلی کا حساب بناتے ہو اپنی کافیوں میں اپنی نوٹ بک میں ایک حساب ذرا اپنی زبان کا بھی لگا لیا کرو کہ کتنا ذکر ہوا اور کتنا نہیں انہوں نے کہا کہ جب اچھے آمال اور برے آمال کل قیاطمت میں تو لے جائیں گے تو کیوں نہ ہو ہم ساڑھے تین گھنٹوں میں ہمارے اچھے الفاظ یعنی ذکر اللہ تلاوت تسبیحات زیادہ ہو جائے اور برائی تو قائدے میں ہو ہی نہ لیکن اگر ہو تو اس سے کم تو ہو تو حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ آدمی جب ایک منٹ میں پچاس شبد نکال لہا ہے الفاظ نکال لہا ہے تو ان میں چھبیس الفاظ اچھے ہوں تلاوت کے ہوں تسبیحات کے ہوں چھو بیس ہی کم ہوں برائی کے چھو بیس ہوں یہ تو اس کے لئے جو باز ہی نہیں آنا چاہتا برائیوں سے اتنا تو حساب لگا لے کہ اچھے عامال زیادہ ہو جائے اچھے الفاظ اچھے شبد زیادہ ہو جائے فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ دونوں تر آیا ہے قرآن کریم میں اگر اچھے عامال زیادہ ہوئے تو اس کا اچھے عامال کا پلڑا جھک جائے گا اور اگر برے عامال زیادہ ہوئے وہ ایک منٹ کے پچاس الفاظ میں سے چھو بیس الفاظ نیک ہوئے چھو بیس خراب ہوئے برے ہوئے گناہ کے کام کے ہوئے تو زائینے کے پھر برائیوں کا پلڑا جھک جائے گا تو حضرت مولانا حساب لگا کے کہتے ہیں ذرا کلگولیٹر استعمال کریں قلم استعمال کریں پین استعمال کریں اور حساب لگا لے کہ میں الفاظ زیادہ اچھے بول لہا ہوں یا برے برے الفاظ زیادہ بول لہا ہوں یہ حساب لگا لے انہوں نے تو منیمم اور درمیانی قسم کا اندار لگا کہ بدلائے کہ آدمی ساڑھے تین گھنٹے بولتا ہے ویسے تو بعض بہت بولتے ہیں بعض کم بولتے ہیں ہمارے مدرس میں تو چھے گھنٹے تو پڑھانے کی ہی ہیں چھے گھنٹے تو بولنا ہی کوئی زیادہ بولتا ہے کوئی کم بولتا ہے لیکن حضرت مولانا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جب عامال تو لے جانے ہیں تو اچھے عامال اچھے الفاظ زیادہ ہوں اور برے اولاں تو ہوں نہ اگر ہوں ہی تو کم تو ہوں اس کے لئے سب سے بہتری نسخہ ہم نے ابھی بتلایا پاو پارا کم سے کم پاو پارا اور کتنی دیر میں ہو جائے گا آپ فجر کی نماز ابھی پڑھی سات آٹھ منٹ عام طور سے سورج نکلنے میں ہوتے ہیں اور بیس منٹ بعد آپ کو اشراق پڑھنی ہے ستائیس منٹ پھر آپ کو چار رکعات پڑھ لیں اس میں الحمدللہ پاو پارا بھی ہو جائے گا سورہ یاسین کی صبح ہی پڑھنے کی فضیلت ہے وہ بھی ہو جائے گی اور آپ کی تسبیح بھی ہو جائے گی اور ادھر آپ کی چار رکعات نماز میں مل جائیں گی جس کی فضیلت آئی کہ صبح ہی چار رکعات جو شخص پڑھ لیں تو اس کے پورے دن کے لیے وہ کافی ہے یعنی انس کے کام آرام سے ہو جائیں گے اس میں بھی فائدہ ہے مہرحال اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمائے خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے یہ دلوں کو اتمنان کم ملے گا ذرا ہم مسجد کے اندر کچھ دیر بیٹھیں گے نہیں تو ہمارا حال کیا ہے گھر سے چلے دکان سے چلے بیٹھک سے چلے کھیت سے مسجد میں آئے بھاگے بھاگے وضو کی تھوڑا کم اگر پانی چلا تو کہتے ہیں ٹنکی میں کیا کہنا متولی نے بڑھے ہی نہیں لگا رکھی ہیں وضو ایک دم تیار ہونا چاہیے اور امام بھی ہمارے حساب سے ہی پڑھے دمہ دم کر دے کام وہ دل بیچارہ اسے رکھیا تھا گھر پانچھے منٹ سات آٹھ منٹ دس منٹ عشاء میں پندرہ منٹ سترہ منٹ بس یہ مسجد میں رہتا ہے وہ دل گھر رکھیا تھا وہ چل دیتری دیر میں تو وہاں ملے وہ دل رستے میں مل جا بھئی تو کیوں آ رہا تھا میں تو ایک دم بھاگتا ہوں مسجد سے دو منٹ اور آرام کر لیتا دل کو ایسا رکھ کے آوے مسجد میں نماز میں دل لگے تلاوت میں دل لگے اللہ کے ذکر میں دل لگے پھر ملے گا وہ دلوں کو اتمنان اور جو ہم دمہ دم کرتے یہ تو خود بے اتمنان کا کام ہے دمہ دم سارے کام سنتیں بھی جلدی جلدی فرض بھی جلدی جلدی اسے کیا سکون ملے گا اس سے تو اور بے سکون ہوگی جو اللہ کا حکم تھا اس کو صحیح تو انجام نہیں دے رہا ہے اس سے تو اور بے اتمنان ہو جائے گا لہذا دلوں کو سکون ملنے کے لئے اللہ کا ذکر بہت ضروری ہم نے بتلا کہ صبح کا یہ آدھ گھنٹہ اتنا شاندار ہے جواب نہیں لیکن ہم مسلمانوں کو شیطان نے بہکایا رات میں سونے میں دیر کر دی بارہ بجے سے پہلے بہت کم گھرانے ہے کوئی بارہ سے پہلے سو جاتا ہو جب بارہ بجے سوئے گا تو صبح کو فجر کی نماز کے لالے پڑ جائیں گے دوسرے ذکر اور ذکار تو کہاں غیر صبح ہی جو اٹھ جاتے ہیں صبح بہت صبح میرے برابر میں ہندو رہتے تھے پہلے اٹھارہ انیس سال پہلے تو صبح کو جب ہم اٹھتے تھے ازان کے وقت میں تو ان کے غراروں کی آواز آتی ہوئی ملے تھی ان کی عورت دیوار پہ کپڑے پھیلاتی ہوئی نظر آتی تھی برابر میں تھا مکان صبح صبح کسی نے بھی سور سوئل نہیں لگا رکھا تھا صرف اس وجہ سے کہ صبح پریشر کے ساتھ شاندہ ٹنکی آتی وہ اپنے کام نمٹا کر اتنا مسلمانوں کی عورتی یوں کرتی بھی اٹھتی اتنا کام بھی نمٹا لیتے اور وہ پریشر والی ٹنکی جو آتی زبائی وہ بھی ختم ہو جاتی اس لئے اب سب کے یا سمر سے بھی لے ضرور پڑ گئی کیا اٹھ رہے نو دس بجے عورتی بھی نو دس بجے اٹھ رہی وہ تو ایک اسکول کی تعلیم کی مجبوری ہے کہ عورتیں کچھ اٹھ کر کے انہیں تیاری کرا کے بھیجنا پڑتا ہے سات بجے یا دس بجے اٹھ اٹھنا مجبوری ہے کہ پیٹ میں مقدمے سے لڑنے لگتے ہیں بھوک لگنے لگتی ہے مجبوری میں اٹھ رہے نہیں تو آرام سے اس وقت بھی نہیں اٹھ اس لئے ہمارا بہترین سبق تھا رات کو جلدی سونا عشاء کی نماز کے بعد دنیا کی باتیں کرنا یہ شریعت میں نہ مناسب سنجھا گیا عشاء کی نماز کے بعد خلاف اولہ سنجھا گیا ہے نامناسب سنجھا گیا ہے مکروح سنجھا گیا عشاء کی نماز کے بعد دنیا کی باتیں بنانا جلدی سونا اور مسلمان کیا کہیں دیکھو تو ہندووں کے محلے میں جاؤ نو دس بجے ایسا لگتا ہے جیسے قبرستان میں آ گئے ہوں کوئی بھی رونق نہیں مسلمان محلوں میں تو ایسے لگتا ہے رات کو بارہ بجے جیسے ابھی مغرب کا وقت ہوا ہو بڑی رونق رہتی ہے ایسے ایسے الفاظ شریعت اس کے بے رونق کہہ رہی رات کے جاگنے کو اور ہم کہہ رہے اسے رونق ہے مسلمان کے محلے میں وہ صبح بیدار ہو جاتے ہے اور صبح ہی اٹھتے دو رکعہ تحجد کی توفیق ہو جاتی صبح ہی اٹھتے فجر کی ازان سنتے اس کے بعد تلاوت کر لیتے یہ ڈیڑھ پونے دو گھنٹے اتنے شاندار ہیں اللہ کے ذکر کے لیے تلاوت کے لیے اللہ کے سامنے رونے کے لیے جس کا جواب نہیں لیکن یہ بہترین والا ٹائم ہم عام طور سے خراب کر دیتے ایک ہندو کہتا ہے کہ جب رات کو دس بجتے ہیں ہمارے بوڑھے ہمارے بچے بالے اپنے گھروں میں گھز جاتے ہیں اور مسلمانوں کے بچے بالے اور بڑھے باہر نکل جاتے ہیں گھروں سے ایسا ہی ہے عام طور سے محول بنا دیا مسلمانوں نے اور وہ صبح بیدار ہو جاتے چار بجے کہتا ہے ہندو کہ صبح صبح اٹھنا جو صبح اٹھا اسے نے پایا جو کچھ پایا ہمارے اللہ والے فرماتے ہے اصل تو یہ کہ جس نے جو پایا وہ صبح ہی جلدی اٹھنے سے پایا اب کن کے پاس چلے گئے وہ الفاظ ان کے پاس وہ اس پر عمل کر نئے کوشش کر رہے صفائی کا ستھرائی کا بہت سے سسٹم ہمارے لے کر کہ صاف ستھرے کہل آ رہے اور ہم گندے کہل آ رہے بہرحال ہم دوسروں کی خطب جلدی نکال دیتے ہیں حکومت ایسی ہے ہمارے رہے بہرحال اللہ کے ذکر کی اہمیت شا عبدالعزیز دہلوی حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحب زادے شا عبدالعزیز دہلوی مسجد قادریہ میں وہ ذکر اللہ کیا کرتے تھے صبح کے نماز کے بعد یا پہلے نماز کے بعد ذکر اللہ کے بعد جب باہر آتے جس پہ نظر پڑ گئی اس کی زندگی بن گئی ذکر اللہ کی برکات انوارات یہاں تک لکھا کہ اگر کتے کو بھی دیکھ لیا کتے کو تو وہ بھی قابل احترام ہو جاتا تھا جس محلے میں وہ کتہ جاتا تھا اس کا دوسرے کتے احترام کرتے تھے دم ہلانے لگتے تھے کیونکہ اللہ والے کی نظر کتے پہ پڑ کے اتنا اثر کہ دوسرے کتے اس کا احترام کریں خود حضرت کو کتنا بڑا اثر ہوتا ہوگا کتنے انوارات ملتے ہوں گی کتنے برکات ملتی ہوں گی پنجاب کے علاقے میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا رحمت اللہ وہاں گئے تو فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی مجلس میں کہا اللہ تو عزت مولانا شر رحمت فرماتے ہیں میری زبان حقیقت میں میٹھی ہو گئی تھی حقیقت میں میری زبان میٹھی ان کی زبان میں کتنا مٹھا سا ہوگا تشلی ہمیں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے معنوس کرنا ہے یہ معنوس ہوگی کب پہلے اس کا انٹی ختم کرنا اس کا مقابلہ وہ کیا ہے گالیاں غیبت چغرخوری لگائی بجھائی کی باتیں پہلے یہ ختم ہوگی جب زبان اللہ کے ذکر سے معنوس ہوگی اسی چمچے سے گندگی نکالے اسی چمچے سے آپ کیا نام بہترین بریانی نکالے اچھی بات ہے آپ اس گندے چمچے سے نکال ہی نہیں سکتے بریانی یہی وجہ ہے کہ ہم زبان سے برے برے الفاظ ایسے سے بولتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق سلب کر لیتے ہیں توفیق چھین لیتے ہیں ذکر خیر کی ذکر اللہ کی تلاوت کی تصبیحات کی وہ توفیق چھین لیتے ہیں نہیں تو آپ میں بتلا رہا ہوں آپ خود ابھی تہہ کر کے یہ اٹھیں گے انشاءاللہ ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کروں گا اور تھوڑی دیر بعد دو منٹ کرتا پھر ختم دو منٹ کرتا ہے پھر ختم یہ کیوں ختم ہو جاتا ہے وجہ اس کی یہی کہ ہم نے اپنے زبان کو گندگی میں بھی لگا گالیوں میں اور غیبت میں چغل خوریوں میں اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے پاک ذکر کو ایسی زبانوں سے ہٹا لیتا ہے ختم کر دیتا ہے بس کتنا رہ جاتا ہے پھر ہمارا پوت سہ اتار نہ فرض نماز واجب نماز اس میں کیا سوچتا ہے بھئی یہ تو لازمی اور ضروری ہے اتنا تو کر ہی لوں اور بہت سے لوگوں کس کی توفیق نہیں بہرحال اللہ کے ذکر کی قرآن کریم میں جگہ جگہ تذکر آیا ہے ایک جگہ والو اللہ کا ذکر بہت کیا کرو بہت ذکر کیا کرو وہ بہت ذکر ہم نے بتلا اللہ اللہ سبان پر اپنا جاری کر لے شیخ حلاج ایک بزرگ ہیں نائی بال کاٹ رہا تھا حلاق اس کے بال کاٹ رہا تھا ان کے بال کاٹ رہا تھا موچھے کاٹ نے لگا وہ ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ میں تر رکھتے تھے ہر وقت اللہ 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 یا سبحان اللہ سبحان اللہ جو بھی ذکر تلاوت ہو کوئی تم میں ایسا نہیں جو اللہ 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 کہنا کون نہیں جانتا الحمد شریف کس کے یاد نہیں تو ہر وقت اس کو جب پڑھتا رہے گا تو کتنا بڑا سواب تو کہنے لگاؤ حلاق حجام بال بنانے والا کہ حضرت جی آپ ہوتو سے اس وقت ذکر نہ کرے نہیں تو قینچی سے ہوت کٹ جائے گا آپ بند کر لیں تھوڑے دیر ذکر فرمایا کہ ہوت کٹے یا نہ کٹے ذکر اللہ تو بند ہو گا نہیں اتنی معنوس تھی زبان آپ کے پاس پانی پت ہے وہاں کے ایک بزرگ ہوئے ہیں جن کا نام ہے قاری عبد الرحمن پانی پت تھی بہت پہلے نہیں تھے کچھ دن پہلے تھے قاری عبد الرحمن پانی پت تھی پانی پت علم کا گڑ رہا ہے تو اللہ کے قرآن سے اتنا تعلق تلاوت سے زبان اتنی معنوس اتنی معنوس اتنی معنوس کے ہر وقت تلاوت کرتے تھے ہر وقت تلاوت یہاں تک کہ جب استنج خانے میں جاتے تھے تو زبان کو پہلے تو ہاتھ سے پکڑتے پھر داتوں کے بیچ میں دبا لیتے جب استنج بیٹھتے جیب کو داتوں کے بیچ میں تاکہ وہاں تلاوت نہ کرے کہاں استنج خانے میں کیون کہ مگروح ہے وہاں پڑھ نہ گناہ کی بات ہے بے عدبی تو مشکل سے زبان کو وہاں روک پاتے تھے جب جاگتے میں اتنا اللہ کا ذکر کرتے اتنی تلاوت کرتے اتنی تلاوت کرتے تو سوتے میں سنے سوتے ہوئے وہ پانچ پانچ پارے پڑھ لیا کرتے تھے سوتے ہوئے بغیر ارادے کے لوگوں نے سنا اور بدل حضرت آج پڑھ لیے وہ ذکر اللہ سے معنوس اتنا کر دیا تھا ذکر اللہ سے اپنے زبان کو اتنا لگاؤ کر لیا تھا کہ وہ ہر وقت ان کی زبان پر رہتا تھا یعنی تلاوت اللہ کا ذکر اللہ کا قرآن جو کما کے گئے وہ اس طرح کما کے گئے قاری عبد الرحمن پانی پتی ہمارے استاد تھے قاری ضریف ان کے گاؤں میں تھے ہم اسی اتوار کو اور خود ڈائریکٹ بھی حالات معلوم تھے زندگی میں اٹھ تالیس ہزار قرآن پڑھے ہیں اٹھ تالیس ہزار کتابوں میں کتنے ملتے ہیں آٹھ ہزار موت کی آدم میں ایک بزرگی کے ملتے ہیں بارہ ہزار ان کے بارے میں اور تو ان کے بیٹھتے ہیں اٹھ تالیس ہزار قرآن زندگی میں ننانوے سال کی عمر ہوئی ہے چوراسی سال تحجد پڑی ہے اور تحجد میں پانچ یا چھے پارے انہوں نے ہمیشہ پڑے ہیں اور پانچ پارے انہوں نے ہمیشہ اوابین میں پڑے ہیں اور باقی اوقات الگ ہم نے کچھ دن ان سے حفظ کیا چہرہ کیسا انہیں نانوے سال کی عمر میں ایسا چہرہ ایسا چہرہ ان کی گال میں آپ اپنی گال دیکھ لیتے اتنی خوبصورت ان کا لڑکا حفظ اسلام ستر سال کا وہ نانوے سال کے جب وہ چلتے تھے ایسے اور وہ لڑکا چلتا تھا ایسے ہل ہل کے کہیں کہ برکت تلاوت کی عزرائیل آتے تھے مسجد میں رہتے تھے رائے والا ایک محلہ ہے شہر میں سانپور میں تو اس میں رہتے تھے مسجد میں مزاہی مزاقی تھے بہت مزاقی دل توڑنے مزاقی نہیں بس تفریحی جملے کہتے تھے بس بہت ہی مزاقی آدمی تھے جتنا وقت مل جاتا تھوڑا بہت اپنا دل موڑ فریش کیا تھوڑی مزاق کر لی مزاق کر لی کرتے تھے مقتدی چھرے بدن کے تھے ایک دم بیٹھ گئے وارہ سلام تیار ہوں پھر لیٹ جاتے لوگوں نے کہا یہ کیا ہے وارہ سلام تیار ہوں حضرت کا مزاہی مزاج تھا دوسری طرف بات موڑ دیتے تھے ایک دن لوگ سر ہو گئے بات بتلانی پڑ گی بات ادھر ادھر ہٹانے سے بات کام نہیں چلے گا بات بتلاؤ کیا آئی حوال سلام اور خیریت ہے اور تیار بیٹھا ہوں جب زیادہ سر ہو گئے تو فرمایا کہ بھائی عزرائل آیا تھا اس نے سلام کیا خیریت پوچھی میں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی موٹی لی تیار بیٹھا ہوں تو ابھی یہ کہہ گیا ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ان کے گھر والوں نے بتلا انتقال جب ہوا جب عزرائل سے تیہ کرایا اللہ سے بیش میں واسطہ دے کے کہ میرا قرآن کریم جیسے زندگی میں چلتا ہے قبر میں بھی چلے گا اس کا وعدہ کر کیا ہو پھر جان قبض کرنا جو اتنا تعلق ہوگا چودہ سو سال پہلا قصہ نہیں چودہ سال پہلا ہے حضرت کی انتقال کو آج اٹھارہ یا سترہ سال ہوگئے کیوں ہم کیا سوچے ایسے میں چودہ سال پہلے تھا وہ لوگ ہی الگ تھے یہ تو اسی وقت کے لوگوں میں سے بات ہے قاری ان لوگوں کا حال ہے وہ سہانپور کے قریب ہے دودھلی گاؤں ہے وہاں کے تھے بڑے ذریف ان کا نام تھا طبیعت میں بھی ذرافت اور خوش طبعی ہی تھی ہمیں تو تلاوت مطلع اتنی تلاوت کرتے تھے رمضان میں قرآن کریم ہمارے گاؤں میں امام رہے وہ جب ہم چھوٹے چھوٹے کے پاس حفظ کرتے تھے ایسا قرآن کریم نہ آج تک سنا ہے اور امید یہ ہے کہ زندگی میں ایسا قرآن کریم کسی کا سننے کی توفیق بھی شاید نہ ہو جیسا وہ قرآن کریم پڑھتے تھے پورے رمضان میں ایک غلطی نہیں آئی تراوی میں اور روانی کے ساتھ پڑھتے تھے روانی کے ساتھ صاف ستھرا اور دیر نہیں لگتی تھی اللہ تعالیٰ نے یہ کمال ان کو عطا فرمایا تھا تلاوت کا اس لئے ہم نے بتلایا اصل ہمارے پاس ہیں سب سے بہترین پونے دو دو گھنٹے فجر کی ازان سے پہلے اٹھیں بیس آدھا گھنٹا اور دو رکعات تحجد پڑھ لیں کچھ دعا کر لیں آٹھ رکعات ہیں مرادی ہے کچھ نماز پڑھ لیں اس کے بعد نماز تک اپنے تلاوت کر لیں اب سے پچیس سال پہلے بیس سال پہلے تک ہر گاؤں میں ہر بستی میں یہ مزاج تھا کہ کچھ وقت مسجد سے باہر نکلتے تھے نوکر آجاتا اس کا لڑکا آجاتا کام کرنا ہے تو سب کہتے کہ نہیں مسجد میں سے اٹھیں گی نہیں شراق سے پہلے نہ کھیت کا کام بتلائیں نہ گھر کا کام بتلائیں بات ہی نہیں کرتے الحمدللہ اس گاؤں میں سب سے مالدار آدمی تھے ہوں حاجی صاحب تو اس لئے یہ صبح کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے اس میں اگر وہ دو گھنٹیں نہ ہوں کم سے کم ہم فجر کی نماز باج مات پڑھیں تب بھی ہے سہولت بھی دی دی اس امت کو کہ پوری رات عبادت میں لکھی جائے گی اور اگر عبادت ہی کر لیں تو پھر کیا نور نہ لانور پھر سونے پہ سوہ گا لیکن اتنا نہ ہو تو فجر کی نماز پر لیں پھر اس کے بعد تلاوت پہ پارے کی ایک پارے کی توفیق ہو کچھ تصویح پھر چار رکار نماز پڑھ کے اپنے کام میں مشغول ہو جائے اور اگر دکان دار ہے نو دس بجے دس بجے کھلیں گی مسلمانوں کی تو ساڑھے گیارہ بجے کھلیں ساڑھے گیارہ تک بہت لمبا وقت ہے ایک ڈیڑھ گھنٹہ سو بھی سکتا ہے جا کے اشراق پڑھ کے وہ نیند ادھر کے بجائے ادھر پوری کر لیں مہرحال وقت اس کو قیمتی اوقات بنا لیتے ہیں اور انہی اوقات کو ہم جیسے غفلت میں گزار دیتے ہیں اس لئے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو معنوس کریں ذکر سے تعلق رکھیں اور خوب ذکر اللہ کریں اور ہر ایک جتنے بیٹھے ہیں حافظ ہے حافظ کہیں کا علم طرح تک کا تو ہر ایک حافظ سب کے یاد دس صورت بار بار پڑھتا رہے تو تلاوت قرآن میں مشغول سمجھا جائے گا کیوں تلاوت قرآن تو ہی ہر آدم حافظ ہے تقریبا اور ایک اور بات ہے اس میں قرآن کریم نہ پڑھنے سے کتنا بڑا نقصان ما باپ نے تلاوت کر رہی تھی قرآن پڑھوایا تا کیوں ہم مر جائیں گے یہ ہمارے بعد قرآن کریم پڑھا کرے گا اور کیا کر دیا ہم نے قرآن کریم کو بند کر کے مسجد میں رکھ دیا اور ابھی برسات نکل لئی ہے اکثر قرآن کریم میں پھوئی لگ رہی ہوگی اکثر میں نمی ہوگی اکثر قرآن کریم میں ہر مسجد کا یہ حال کیوں کوئی کھول گئی نہیں دیکھتا وہاں گھر میں کیا کہا یہاں ٹیلی ویسن آگیا یہاں تو دوسری چیز آگئی یہاں بیعد بھی ہو رہی ہے مسجد مرخد وہاں لوگ پڑھیں گے یہاں کون پڑھے گا کوئی جنات تھوڑا جا رہے ہمیں لوگ ہمیں جب توفیق ہی نہیں تو یہاں کیا توفیق ہوگی اس لئے سب بند رکھے اور یہ تو غنیمت ہے یہاں تو الحمدللہ جزدان میں بھی رکھے نہیں تو اکثر جگی پر جزدان میں بھی نہیں بہت سیدھ حال میں قرآن کریم پڑھے ہیں بے عدوی کے ساتھ پڑھے ہیں ان کے اوپر گرد جم رہا ہے اور نہ ستاتی ہوگی ہمارے اوپر اللہ تعالی معاف فرمائے اس لئے اپنی زبان کو ذکر اللہ سے معنوس کریں اور تلاوت کریں اور کم سے کم ہم نے بتلایا پہو پارے کی تو کریں اب وہ محنی عبدال ماجد دریاباد کی جو بات سنائی تھی کیا کہ ڈاکٹر کہتا ہے ساڑھے تین گھنٹے آدمی بولتا ہے جرمن کا ڈاکٹر ایک منٹ میں پچاس شبد الفاظ نکالتا ہے اب کیون ہم اپنے الفاظ زیادہ ہمارے کہیں کہ ہوں اللہ اللہ کے ہوں ذکر اللہ کے ہوں تلاوت کے ہوں اور کم الفاظ جب ہم بازی نہیں آتے کم سے کم اتنا تو کم الفاظ اس کے ہوں خراب الفاظ ہوں اتنا تو اور تلاوت کی بار بار کیوں کہی جا رہی ہے تلاوت کا معاملہ الگ ہے سارے ذکروں میں تلاوت سب سے افضل کیوں ہر حرب پر دس نیکی کتنی دس نیکی پہو پارہ آپ نے پڑھا لاکھوں نیکیا اور حافظ قرآن آٹھ منٹ پڑھتا آدھ پارہ لاکھوں نیکیاں اب لاکھوں نیکیاں جب ہوگی ایک آیت اور بلاؤ ان الحسنات یدھ ابرا سییات بے شک حسنات اچھائیاں نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں بہا لے جاتی ہیں ختم کر دیتی ہیں تو لاکھوں نیکیوں کے سامنے یہ ہماری سینکڑ برائیاں کیا ٹھہریں گی اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر اللہ سے انس اور تعلق نصیب فرمائے اور تلاوت کی توفیق عطا فرمائے ہر آدمی تے کر کے اٹھے انشاءاللہ صبح کو تلاوت ذکر اللہ اور سور یاسین پڑھ کے اٹھوں گا پھر اس کے بعد چار رکعات پڑھ کے اپنے گھر جاؤں گا آپ پریکٹس بھی کریں اور اس کی مشک کریں انشاءاللہ چند دن الجنسی ہوگی یعنی چند دن شیطان بہکایا گا چل جلدی چل جلدی چل جب آپ چند دن ایسا کر لیں گے پھر انشاءاللہ آپ کا دل اسی میں لگے گا شروع میں نہیں شروع شیطان دل ادھر لگا گے گھر کی باتیں یاد کرا گے سو بات یاد آگ اس لئے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور تلاوت کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکی ہوں اور ہمارے اچھے عامال کا پلڑا جھک جائے اور بدعامال کا پلڑا اوپر ہو جائے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق تفرمائے وما علینا اللہ اللہ اچھے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا هبلنا من ازواجنا وذریاتنا قرّة آی واجعلنا للمتقین اماما ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین يوم يقوم الحساب ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته وعلى الذین من قبلنا ربنا ولا تحمل ناما طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحم ناما انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللہ اللہ احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزی الدنيا وعذاب الاخرہ اللہ مغفر لجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ ہم بہت بڑے گنے گار ہیں خطاکار ہیں سیاہ کار ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما مردوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما عورتوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق اتا فرما اللہ ذکر اللہ سے ہمیں تعلق نصیب فرما زیادہ سے زیادہ تلاوت کی توفیق اتا فرما اللہ زیادہ زیادہ تلاوت کی توفیق اتا فرما اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پورے عالم میں ہدایت کو عام فرما ہر طرح کی دلالت اور شرارت اور فتن فساد سے ہماری حفاظت فرما اللہ ہر طرح کی خیر عنایت فرما اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما پوری امت کو ہر طرح کی خیر عنایت فرما پوری امت کی ہر طرح کے شر سے ہیں ہمیں ہر روز سب کو کھول کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ خصوص شغف و تعلق نصیب فرما اے کریم آقا پورے عالم میں اے اللہ قرآن کریم کی اشاعت فرما قرآن کریم کے علوم کو عام فرما قرآن کریم کے قوانین کو عام فرما اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفیق نصیب فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما جو مقروض ہیں ان کی قرض کو ادا فرما جو اولاد سے محروم ہیں انہیں اولاد عنایت فرما اے اللہ جو نرینہ اولاد سے محروم ہیں اے اللہ ان کو نرینہ اولاد عنایت فرما اے اللہ جو بچے بچیاں بے شادی شدہ ہیں ان کو صحیح رشتے عنایت فرما جن کے شادیاں ہو چکی اے اللہ ان کو آفیت والی زندگی برکت والی زندگی عنایت فرما خیریت والی زندگی عنایت فرما اے اللہ پورے عالم میں اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما اللہ مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما اللہ اسلام کو علو اور ترقی نصیب فرما اللہ ایمان پر ہمارا خاتم نصیب فرما اللہ قبر میں سہولت عطا فرما قبر کی تنگی سے ہماری حفاظت فرما قبر کے دبوچ میں سے ہماری حفاظت فرما اللہ آخرت کی سم منزل آسان فرما اللہ آخرت کی ہر منزل ہمارے لئے آسان فرما اللہ اصل تو معاملہ وہی کا ہے اے کریم آقا وہاں ہمیں کامیابی نصیب فرما اللہ وہاں ہمیں فلاح اور کامیابی نصیب فرما اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عنایت فرما جو مانگنے سے رہ گیا اللہ وہ بھی عنایت فرما اللہ ہر طرح کی خیر ہمیں عنایت فرما ہر طرح کی شر اس سے ہماری حفاظت فرما اللہ سب سے اہم دو دعا ہیں اللہ ہمیں جنت الفردوس عنایت فرما دو زخ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما سبحان ربی ربی عزت عم صفون